مرادی غریبوں کی بھرلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم خانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اتر کر ہرا سے سوے کوم آیا ایک نسخہ ایکی میاں ساتھ لائیا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کے بجیتے جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے خود کھا کر جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی عزیز دوستو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے ہمارے لئے مسالی ہے رول مارڈل ہے اور آپ نے فرمایا وہی بندہ جنت میں جا سکتا ہے جس کا اخلاق بہتر ہے کردار اچھا ہے زبان کے ساتھ کسی کو تنگ نہیں کرتا اپنے افکار کے ساتھ کسی کو تنگ نہیں کرتا جس کے نظریات جنتیوں والے ہیں اور جنت میں وہ جائے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے گالی گلوچ سے بیٹا رہا لڑائی جگڑے سے بیٹا رہا یہ جو دنیا ہے یہ ایسا ایک کوائنڈ ہے کہ ہم چیک ہو رہے ہیں ہماری جانچ پڑتال ہو رہی ہے کہ ہم میں سے کون سا شخص ہے کہ جنت کے اندر جانے کے جو قابل ہے کیونکہ جنت بڑی پرعمل لوگوں کی جگہ ہے اور آپ کو پتا ہے کوئی علاقہ کوئی ملک کوئی شہر جو ہے وہ وہاں کے رہنے والوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ وہاں چوڑ ڈاکو رہتے ہیں کسی رستے کی طرف جائیے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ یہ رستہ چوڑ ڈاکو کا تو نہیں ہے اس رستے میں سوری گروہ ہونے کے بعد بھی جا سکتا ہے کہ نہیں عزیز دوستو یہی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے آج ہم لوگوں کی جان چھوڑ رہی ہے پڑتال کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین نے پیمانہ لگایا ہوا ہے کہ رامن قاتمین کا پیمانہ لگایا ہے حدیث پاک میں آتا ہے یہ دن اور رات بھی پیمانہ ہے یہ بھی ہمیں چیک کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن گواہ بن کر کے سامنے آئیں گے اللہ یہ تیری جنت کے قابل انسان ہے اس کو جنت کا ٹکٹ دے دے اور یہ ساری زندگی جو ہے وہ تیری نافرمانی کرتا رہا لڑائی جگڑے میں بعد بعد پر جو ہے شرارت کرتا تھا اللہ یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں تیری جنت کا محول خراب کرنے والا ہے میرے عزیز دوستو بھائیو جنت میں وہی جائے گا جو تھنڈی طبیعت کا مالک ہے رحم دیلی کو اختیار کرنے والا ہے صلح رحمی کو کرنے والا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آلیہ کو اپنانے والا ہے تو اب میں بلا تاخیر خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں ہمارے لعباد سے آئے ہوئے مہمان معزز مہمان حضرت مولانا حرون یاسر بغوی صاحب کو وائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے الحمدللہ وقفا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد ودارک وصل وصل علیہ اعوذ باللہ سمیم العالیم بین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم دونی یستجب لکم اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عِبَادَتِ سَيَدْ غُلُونَ جَهَنَّمَ دَا خِرِينَ اسا ساری دنیا رولیے کسے سنی نہ ساڑی بولیے اللہ تیرے اگے کی تیا جولیے تکی ساڑے ہاتھ پھیلانے نوں ربا دے دیدار دیوانے نوں گات خیر ملنگ مستانے نوں ہوتے کی سیدہ چلنا جارا نہیں میاں عملہ باج چھٹکارا نہیں اے تھے پھیرا پھیر دوبارا نہیں دلا سمجھ میرے سمجھانے نوں اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و باد بے شمار لا تعداد رود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ ایک واری سارے درود پہ اپڑو جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے تُسی بڑے مقدرہ والے ہو کتھے آٹھ بجے دی نماز پڑی جے ساڑے گیارہ ہو گیا نہیں اللہ دے کارچ بیٹھے ہو اور ساڑے مولویاں دی گل تو انہوں سمجھ آوے یا نہ آوے انشاءاللہ سواب ضرور ملے گا بعض دفعے بھی ہوں دے ہیں گل سمجھ نہیں آ دی مولویاں دی ساڑی گل سمجھ آوے یا نہ آوے سواب کی نیتیں بس بیٹھے رہو جتیاں پان لگو گئے تو باز آئے گی میرے کرج آگا جے نیکان دے لڑ لگ جے معاف کر دیتے ہیں توجہ نال تے آنال میرے تو پہلا سیفزادہ حافظ حمزہ یحسین جزدانی صاحب تھوڑے جا واقع جے کنیا سونیاں گلنکار رہزی اور اشاعت علیہ کے کئی تو انہوں علماء کرام خطابات فرما گیا نہیں تسیون دعا کر دیو اللہ سب دا بیان کرنا قبول فرمال ہے بسنا میں بھی حیثہ پان لگاں ٹیم کافی ہو گیا تو ہم انشاءاللہ ازمائی سے نہیں پامنگاں جنہی در بیٹھو توجہ نال تے آنال حاجی عبدالرزاق احسن صاحب دعا کرو اللہ میرے یارنو اللہ اپنے غیب دے خزانیاں جو وافر اس کے حلال نصیب فرمائے اور اللہ انہوں نے بیٹھیں حافظ افضل غفار نو مکمل سیت عطا فرما دیں اور جنہ آئی دے پروگرام کرائے ہیں اور جنہ محنت کیتی کوشش کیتی ایک رپیہ بھی خرچ کیتے ہیں میری دردے دلنا دعا اللہ قبول فرمال ہے میں انہوں سارے دن آنے جی آنے جی آنے جن دی پر وہ تساں پیسہ خرچ کیتے ہیں جن دی پر وہ محنت کیتی جی انہوں تو آٹے ناماندہ بھی پتا دیں انہوں تو آٹے کراندہ بھی پتا دیں اللہ سب دیا میندہ کوشش قبول فرمال ہے اپنا نا کیدہ بنالوں سرکار دا فرمانیں حدیث پاک جی آئیں پیرچ پائی جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ کو لو منگنا ہے حدیث پاک جی ایتھوں تک سرکار نے دا چھڑے ہیں پیرچ پان والی جتی دا تسمہ حدیث پاک جی لکھیا تسمہ اے ٹوٹ جائے تے کندے کو لو منگنا ہے ایک بار ہی سارے آنکھ ہاں اللہ قرآن قرآن کردے او دونی استاج بلا کمن میں نو بکارو میں دواردیاں دعاں قبول فرمالاں گا قرآن اے ٹوٹ جائے 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 کندے کیا قرآن لاء و Eight سان اے ٹوٹ جائے اے ٹوٹ جائے اے ٹوٹ جائے اسے رکھلا لائے پگارو جانب موسیٰ علیہ السلام دا دور directly آسمان تو بارشاں بند ہو گئیاں موسیٰ علیہ السلام مجھ میں ��도ве کھڑے آؤ کےakkینل توڑے چو کونیں اللہ سمان تاو حکم اللہ دا حکم آ گیا اوئے میرے موسیٰ پیغمبر ایس تیرے مجھ میں اندر ایک بندہ بیٹھائے جب تک بار نہ جائے گا اوہ نہیں تیر میں بارشانی پانیاں جناب موسیٰ علیہ السلام گرم ہو گئے اوئے تم کونیں نکل جا مجھ میں جون اے تیری پر ساری کون پریشانیں اے نوجوانے نیمی پا لئے نام اے نو پتا تے لاغی گیا اے نام اوئے کرتو تاندہ پتا تے لاغی جاندیں ہر بندے نو پتا میری آنکی کرتو تانیں اے مجھ میں جنو پتا لگ گیا نام اے دیاں کھا جب پانیاں لگ پینیں آن دے اللہ سونے آنکی کرام اوٹھ کے بار جانان انہم انہوں تانے دے دے کئی مار دینے ارشاں والے آرٹھ کے وضو کرناں انہم تامی میرے مزا کو ڈالیں گیں اللہ تیرے سامنے سجدے دیگنا راگ کھول جانگیں اللہ سونے آنکی کرام اے سونے آنکھا لہور دیرین والے آنکھا انہم تین اللہ سلاکا نوازتی انہم تین کنڈی کھڑکا نوازتی اے مسجد دیوی لوڑ نئیوں سونے آنکھا اے کسے خاص جگہ دیوی لوڑ نئیوں جتے بھی کوئی مشکل آ جائیں اوہ دونی استاجے بلاکو من جتے بھی مصیبت آ جائیں اوہ دونی استاجے بلاکو من اے نوجوان دیاں اکھاں جے بانی آگنے آنکھا اللہ سونے آنکھیں کرام بار جاننا راہ کھول جانگے اللہ سونے آنکھیں مواف کردیں اے سونے آنکھ ساڑے موافی منگل چے تا دیر ہو سکتیے اللہ باغ دے مواف کرن چے دیر نہیں ہو سکتی اے نوجوان دیاں کھاں جے بانی آگنے اوہ دون آسمان تو بارش آگئی رحم دیمی آگنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ سونے آنکھیں تو سا آنکھیں بندہ جب تک نہ نکلے آسمان تو بارش آنکھیں اللہ سونے آنکھیں بندہ تے نکلیا کوئی نہیں اللہ پاک فرمان دے نہیں اوہ میرے موسیٰ پیغمبر انہیں بیٹھے آنکھیں بیٹھے آنکھیں میرے نالکال ملا دیتی ہے تے میرا وعدہ ہے اوہ دونی استاجے بلاکو من اوہ دونی استاجے بلاکو من اوہ لہوریاں اوہ تے بنی اسرائیل دا نوجوانے اسی تے پیرون دے یار محمد امدی ہاں سل اللہ علیہ وسلم آئی تھے بیٹھے آنکھیں بیٹھے آنکھیں اے تم بھی کال ملا کے تاوے اللہ آپ پہ آوازاں مار دیں اللہ دے خالی حق تے آنکھیں جولی پار دیں وام تے نو مال اولاد دے زار دیں وام تیری ہر مشکل کارن حال دیں وام پڑھو لا ایلا ہام سارے کلمہ پڑھو پڑھو لا ایلا ہام اللہ دے میں نو ملن دا لگ دام کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اے چوکی دار میں بوے بیٹھایا نہیں پڑھو لا ایلا ہام اللہ دے خالی حق تے آنکھیں جولی پار دیں وام تے نو مال اولاد دے زار دیں وام تیری ہر مشکل کارن حال دیں وام پڑھو لا ایلا ہام اللہ اللہ حضرت ایک یار جارے آئے نام ان دنال ایک منافق بھی جارے آئے ہیں اے صحابیان دے گرمی دام و زمین اسی راستے چے سائے دار دھرخ دھلیں آرام کرن لگ بھی آم میں نو کوئی پتہ نہیں انہیں جلدی نال اے منافق بھی ماننیں ہاں میرے حطہ پیوہ چے رسہ پا کے جگڑ لے آئے ہیں میں نو رسے پا کے جگڑ کے تلوار چکلیں دیں آن دے دس کون بچائے گا ہم اے صحابی رسول آن دے نے آن دے نے میری زبان بھی چن اے پے ساکتہ نکل گیا نام یا رحمان آگے سنین آن دے میں وے گھنڈے آن ایک نوجوان اے کوڑے تے بے کے آیا ہی سونے آن انہیں آن دے آن تلوار مارکیں اے منافق دیں کرتن اڑا دیتیں اے صحابیان دے میں پچھوں بولا لے آن او بھائی تو کونیں آج جنگل چیان والا کونیں یا کونو جوان بول کے آن دے آن دے کنوں پکارے آئی اے صحابی آن دے اللہ آن پکارے اللہ دا وعد ہے او دونی استاجے بلاکو میں اے بلان والا تے بلزونے آن ایک بندہ ساری عمرے ہوئی کہیں دارے آن اے پتھر دی مورا تے سامنے آن دے یا سنم یا سنم یا سنم ایک دن اندھی زبان جو نکل گیا اندھی زبان گھوٹا کھا گئی اُلٹ گئی نا اندھی زبان جو نکل گیا یا سامن غیبی آواز آگئیاں میرے بندے اے بول میرے بندے کی آن آئیں اے زونے ام او نیتے تری مانی جلدی جواب نے دین دی جنہ اللہ جلدی جواب دے چھڑ دیں بولا کے دب اخنا زونے ام اے سی حابی آن دے توں کونے او آن دے میں جبریل آم تُو سامن سیلی واری آکھی ہے یا رحمان آگے سنی تُو سامن اللہ نو پکارے میں ستمی آسمان تے سن تُو سامن دوسری وارا آکھی ہے میں زمین تے آگیا مام تُو سامن تیسری وارا آکھی ہے میں تلوار مارکنگ اندھی گردہ تن نالو جدا کر دی دیں آپنا کی دا بنا لیں اوئے سارے بولو روزیاں دین والا کونے ایک واری سارے بولو روزیاں دین والا کونے روزیاں کن دے کلو مگنیانے اوئے عزتان کن دے کلو مگنیانے اوئے شفاکہ کن دے کلو مگنیانے ہر چیزہ اللہ پاغ دے کلو مگنیے مدینہ شہر مدینہ اللہ جنہیں آئے وہ سارے انہیں مدینہ وحاد جنہیں جنہیں مدینہ جانے سجا ہاتھ جو گھ گیا مینہ کو تے بابا جنکشہ کھٹ گیا موتی پرو گیا آنگے نے جنہوں کندہ دیسن مدینہ دیاں تے وہ ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں آج جنہوں کندہ دیسن مدینہ دیاں آج تے وہ ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اے دلوں حسد تے بغزن تے کی نے دیاں واہ واہ رگڑ مجایاں ہوں دیاں ہر پاپی دل دیاں توٹوں کے پہیاں خوب صفائیاں ہوں دیاں آج جنہوں روزہ اکھر اے نظر پویم ایسے دل پہ سبرنو سبر پویم اے بے نور اکھانوں نظر پویم یا قدم روشنایاں ہوں دیاں ہاتھ آٹے آٹ پوام کمی نام ہاتھ چوک چوک پوام کمی نام مانگا رب کولو شہر مدینہ آمین اللہ قریم سارے انہوں مدینہ وغا دیں اللہ توڑے سارے انہوں پیار قبول فرماتے پر میں انہوں ہونے سمجھ جائیے تھی ایسی پیار پتہ ہی کندہ من جرہاں پیسے دے اللہ انہوں دی محبت قبول فرماتے باقی سارے بیرے اہمین جرہاں پھول سٹھ دے پہنے وہ اہمین ہے جرہے قیمتی ٹیم کٹ کے بیٹے نے وہ اہمین ہے جرہاں ہزار دے پائنسو اللہ محبت قبول فرماتے قسمیں پڑاو والے پیسے لہندہ لوگ ہونا عجیز صاحب اللہ دی قسمیں کروڑا رکھتا یہ ہونا ہے حافظ صاحب حمزہ یاسین صاحب دیکھونا حافظ حمزہ یاسین دا ابو فول سٹھنڈی ہے میں دعا کرونا تو ساں ایک دلوں آمین اکھنے اللہ اے سڑے پائی یاسین دے دل دی اے حسرت دے کہ میرا بیٹا دین دا مبلغ بن جائے اللہ ان اختیب پاکستان اللہ دی قسمیں میں ایدہ دل کھول کے دعا کرنا دل دے وچوں دعا کر دو گئے میں بڑا اندرہ پیار ہے اللہ میرے پائی یاسین دے جو اللہ نیک ارادہ پورا فرمات پرینے مولوی بڑھنا ہے کہ کئیان کو لو نہیں برداشت ہونا میں نے اے بھی پتہ برحال توجہ ہوتے ہیں اللہ توڑے سارے اندرہ پیار قبول فرمات اللہ دی تسی دلوں آمین ایک ورے آنکھ ہوتے سہی یار پیاریا کیمرہ میرے والے مار اینا بار بار ایدھر اینا کیمرہ ٹھوکی جا میرے والے کیمرہ مار تو کیمرہ چھٹ بس گالو سنو تے آنال اللہ جنہیں آئے نہیں مدینہ و غاد اللہ پیر پیرمزان صاحب نام اے شہر صاحب کی نام کاری اصد الرحمن اللہ سارے اندرہ پیار جنہیں نکے نکے آب آب دیکھو آب تھوڑا بچے اندرہ پیار جذبہ لائے کہ بیٹھے نے بچے اللہ اندرہ پیار بھی قبول فرمال اللہ جاندہ ہے کروڑ رپیہ ہوئے نا ایک عرب رپیہ میں سرکار دے ایک ایک بول تو قربان کر دے آنکھ ایک ایک عرب رپیہ بھی میں سرکار دے ایک ایک بول تو بول دی گلتے بڑی دور دی گلے میرے مصطفاد جتھے پیر لگ گئے اس مٹی تو قربان کر دے آنکھ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام اللہ میرے بیرنوں اللہ زندہ باد سارے مردہ باد ہم پیارے آنکھ نبی علیہ السلام دی قسم سیرت آب سرکار دی زورت ایک صحابی آنکھا جو بچہ سکتا ہے آب بچہ نا ایک دا کو بچہ سکتا ہے یا اس تو مڑا یہ بڑھاؤں ہیں کو دس بارہ سال لکھ آنکھا مدینہ دے بزار جو میں آ رہی ہے سکھو سبحان اللہ آئین کر کے نہ سرکار نے آکھا بیٹا کیا آئین سرکار نے ہاتھ پیرا کیا آنکھا پندرہ سال ہو گئے آلیوی میرے مو چھو سرکار دے ہاتھ دے لگن دی خشبو آ رہی ہے ابھی گالت سون کے سکون ہویا آنکھا پندرہ سال ہو گئے آئین سرکار نے کسی بھی بیٹا کیا آلیوی پندرہ سال حالے بھی میرے چہرے بچوں قسطوری دیاں خشبو آ رہی ہے اللہ جن نے آئے مدینہ و خاد آمینہ کھو بابا جیان دینے وے خان گلیاں میں شہر مدینہ دیاں تیمہ ساری ان تھردیاں سینے دیاں وے خان گلیاں وے خان گلیاں میں شہر مدینہ دیاں تیمہ ساری ان تھردیاں سینے دیاں لگن گوتے توجہ لگن گوتے عشق دیاں نبی جی دے پیراں دے میں ج یہ دے لگن گوتے نبی جی دے پیراں دے میں دیل سارے کہلو دیل لاگن کبی جی دے پیراں دے میں جن میرا پیر سجا پیران دا پیر سجنا جندے نام نے کلے جا دی تاجیر سجنا میرا پیر سجا پیران دا پیر سجنا جندے نام نے کلے جا دی تاجیر سجنا جندے نام نے کلے جا دیتا چیر سجنا ہو نہ مڑ مڑ ہائے ہو نہ مڑ مڑ نہ بھیجو میں نو غیران دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ میریاں لگیاں ازل دیاں توڑے ہو نہیں میرا موس سونے والوں مڑے ہو نہیں کیوں پیاران دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ دل کردائی میں روزے دے پاس ہو ماں اس جنت تو کد دینا اداس ہو ماں لکھے آجاما ہائے لکھے آجاما میں صدقات فاروقان دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ حضرت شہر مدینہ رات دا وقت دے دروادہ کھڑ کے آنکھ آکھے آکھوں باروں آواز ہیں ماں اے شاہ میں خوولاں گرم ہو گئیاں خوولاں رات نبی با انہوں تسی سونے دے دیاں مانجی خوولاں دے پیران تھلوں زمین نکل گئی کہہ لگیاں مانجی اے شاہ انہیں ناکھو جنہوں لگیاں انہوں پتا انہوں دے دے دکھاں دیناری آئیاں پریشان آئیاں سرکار ملیں دے جنہوں لگیاں بولو انہوں پتا انہوں دے دے آئیاں سرکار کول آن دیانے میں بوبا میرے خامدنے آکھے انتہ کا ظہر امی ہون میں کی کراں آپ سرکار چپ کر گئے نے آپ فرما لگنی خوولاں حال نمہ قانونی آیاں میرے کول مانجی خوولاں ٹوٹا دے لے کے مسجد آ گئیاں اور جدو آئیتھوں دعاں نکل دی اللہ دی قسم ستی آسمان چیر کے عرش پاک تک پہن جان دی اے میں بناوٹی دعاں مانا کریا کر ہاتھ چوک کے بیٹھائیں ویکھی بار جاننے ہاتھ چوک کے بیٹھائیں داڑی کھڑکی جاننے ہاتھ چوک کے انلا دے سامنے بیٹھائیں ترے سر سے بھی خارش ہو رہی ہاتھ چوک کے بیٹھائیں بیت اللہ جاننے میری تصویر لیا جے اے دعاں مزاک ناو بنایا کر اللہ دی کا زمین دلوں دعاں نکلیں اگلنا عرش پاک تک پہن جان دی مانجی خوولاں مسجد جی آئیاں تھنڈا ہو کھو پرے اللہ میں کتے جامان نکے نکے بچے نے مانجی کہنے لگیاں سرکار پہ بھئی آگئیں نبی پاک بھئی تو فارغ ہوئیں آ فرمان لگنی احشاء خولاں بلالے انہیں پتہ نہیں کڑک دلے کے دعا منگی اللہ نے آسمان تو قرآن ہی اتار چھڑے کاد سمی اللہ کول اللہ تی تو جا دلوں کا فیضہ جی ہاں اوئے مائی خوولاں جی دوم لا جار ہوئیں اگ نبی دے ارز گزار ہوئیں نبی موڑ دی دام دو خیار ہوئیں پڑھو لائی لہاں ایک وری کلمہ پیار دنالو پڑھ لو پڑھو لائی لہاں اللہ اللہ اوہ نے غم تھی حال بگاڑ دی دام ماری ہانچہ تو فلک دا پاڑ دی دام اوہ نے سینہ جبرائی لدام ساڑ دی دام پڑھو لائی لہاں اللہ کلی بیتے اے نا کیا کرو میری دعا کو بولنی ہوں دی ہاتھ چوکنائے حدیث پاوچ لکھے اللہ دے میں ہاتھ خالی موڑا منو شرمان دی میں اپنے بندے دے ہاتھ خالی موڑا منو شرمان دی دعا ماں اللہ ضرور قبول کر دے اللہ لے جائے بیت اللہ جن سن لو کڑے کڑے وقتاں چے دعا کو بولن دیانے مسجد چے ازان ہو جائے جماعتوں تو پہلان درمیان چے جنن ٹیمیں حدیث پا جلے گیا لائیر دو دوا بینال ازانی والی کاما ازان تو پا دن جماعت کھڑی ہونتی کرام او تو واغن دی منگلے دو آمان قبول فرمالا منگا کوئی بندہ بیمارے او بیمار دے کول چلا جام او دی بیمار پرسی کرنی چلا جام جا کے بیمار کن دعا کروالا اللہ بیمار دی دعا نہیں مڑ دیں کوئی بندہ ہاں جمرے تے جان لگ گئے آپ نے کرو نکل پہ اتو واغن دیئے ان جب تک گھرے واپسی نہیں آئیں گا دعا ماں دے کبولی دی وقت میں اوئے سونیا دعا ماں کریا کرنا اللہ دی قسم ساڑھے منگل چے دیرو ساک دیم اللہ دے پاگ پیغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم سرکار اپنے یارانوں دسان دینیں پہلے زمانے اندر ایک اکی ورنامی بندہ علماء کلوں پوچھ کے بے حلو اے دنے بھی گناہ رات بھی گناہ ہر مولوی ہر خطیبی دس دیں دنے بھی گناہ رات بھی گناہ ہندے دروا دے تیں ایک نوجوان بی بی آگئی زونیا اے سامنے آکے کھڑی ہوگی آن دی ہوئی کی پہلے میرے حال تیرے ہم کر میں ماری آن میرے نکے نکے بچے نے پوکھنا لگ پلک دے پہنے کوئی میرے حال تیرے ہم کر دیں اوئے سونیا دعا کر اللہ کی ذہن مجبور نہ کرے زونیاں اوئے کدی کدی مجبوریاں انسان گناہ تک بھی لے جا دیاں اوئے کدی کدی غربتن انسان گناہ کرن تیرے ہی مجبور کر دیں دیں بابے میں یہ محمد بخش کو لکو بندہ آکے آن دہ آن دہ بابا جی میں مارا ہو گیاں میں کمزور ہو گیاں میرے یار وی چھڑ گنے میرے بیلی وی کند کر گنے رشتہ دار وی کند کر گنے باباں دہ رو گاں وی چوم اوئے رو گیاں نوکھاں تے جس دانام غریبی کانڈ و خائکے لنگ جاندے نے رشتہ دار کریں دو شمن مرے تے خوشی نہ کریں اوئے سجنہ بھی مر جاناں ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑ کنوں دوب جاناں بیلی بیلی ہر کوئی آکھیں اوئے میں بھی آکھاں بیلی اوہ سوے لے دا کوئی نہیں ہو بیلی جی دوں جاسی جان اکیلی اللہ چنگے آدھا تے ہر کوئی ہوندہ چنگے آدھا اوئے چنگے آدھا چنگے آدھا تے ہر کوئی ہوندہ تُو مندے آدھا والی ایک او سہارا تیرے نادا ساڑھی عمل و جولی خالی ایک او سہارا تیرے نادا ساڑھی عمل و جولی خالی ایک نا بابے گل بندہ ہیں پھر رمضان سال انہیں اکھا میرے کروں پیو ٹرگے ابو یا ماں کروی لاؤں میں کروارنا منو کرویران لگ دائے اللہ جنہ دے ماں باب ٹرگے نے معاف کرتا دس ہم ایک تماشا بنا لے مولویاں نے اور ایک گل کتھوں لب لیں دیں ٹر جان ایک وار تے مڑ کے پیو لب دے نہیں ٹر جان ایک وار تے مڑ کے لب دے نہیں اللہ دی قسم میں کوئی بھی ٹر جائے تے مڑ کے لب دا نہیں کسے مسید دا سکندے پچھے انمال پڑھنے او ٹر جائے مڑ کے اون لب دا کوئی بھی ٹر جائے مڑ کے لب دا اللہ جان دے ٹر جائے مڑ کے لب دا ہے جڑا بھی ٹر جائے مڑ کے لب دا بابا میرے کروں ابو ٹوریا ہے تے کارویلہ ہوگے بابا اندھا اچھا بابا اندھا ہے اس گلشن دا حال کی دسان اوے تور جائے جس دا مالی اوے پھول بوٹے کرما جان دینے جے نہ ہو میرا خوالی اوے پھول بوٹے کرما جان دینے جے نہ ہو میرا خوالی مرد بھنگارے اوے قدی نہیں ہارے رہن دے شیر مرے لے اوے مرد ہوتے آندے رہن دے اوکھے سوکھے بے لے کیفل دے سان نے بی بی آئی آندھی کیفل مرے نکے نکے بچے نے تے میرے حال تے رہن کر اوہ نیوے کے آندھا ہے بی بی تے نو پتہ ہے نا میں کی چاننا تے نو پتہ ہے میں کی چاننا ہوں تے نو میری گل ملنی پہ گی بی بی نو پسی نے چھوٹ پہنے اوہ آندھے بی بی حالے تو گناہ کیتا نہیں تے پسی نے آن لگ پہنے میں دنے بھی گناہ کرنا رات بھی کرنا میں مہمو تے کدی پسی نہ نہیں آگیا اے بی بی آن دی کیفل چاندھ میں پنا دی لزدی خاطر کینے سال جہنم جے سرنا پہنائیں اندھے دلنوں انج کر کے روک جا پہ گیا کیفل کدی کدی معاملہ ایوی بن جاندھے ہیں ساری ساری رات جل سے اثر نہیں کر دیں رات جاندھے ہیں کوئی بندہ اے یا جملہ بول دے اللہ دل دی دنیا تبدیل کر دیں کدی کدی رات جاندھے ہیں کوئی عام بندہ دکان دار ریڈی لانوالا مزدور آدمی ایسا جملہ بول دائیں ایک بندہ لنگر یاسی گزر یاسی بزار بھی چون بہت امیر ترین سردار و بندہ انہیں بیکیا کسے نے بار لے کلا دی تے مکان اے پروخت انہیں جا پنڈی کھڑکائی اے مکان والا بار نکلیا انہیں گئے کنے پیسے دیا انہیں گئے اسی ہزار انہیں گئے لے اسی ہزار لے تے مکان خالی کر او مارا بندہ ہم دے سردار جی ایک مہینہ میں نوٹ ٹیم دے میں مکان خالی کر دیاں گا حال مہینہ نہیں لنگے ستائی دن لنگے یا اٹھائی دن لنگے دوبارہ اتھو لنگے آئے سردار بندہ اے مکان بچوں بچوں دے روان دی آواز کیوں آریں او بندہ روان لگ پہ آو آن دے سردار جی کی کرام نکے نکے بچے نے مکان خالی کرنا ہے کتے لے کے جاواں میرے بچے تھے بچیاں تا روان دے پہلے مارے آن کتے جاں آگے کتے جاں کے بمانی اندے دلچے رحم آ گیاں رحم آ گیاں اے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا میرے با ہوگا رشیں بری پر اندے دلچے رحم آیاں آن دے جاں دوڑ کے جاں بچیاں نو قید نارون میں اسی ہزار بھی چھڑیاں تے مکان بھی چھڑیاں انہیں گل کرنیوں اوہ اور چیخہ مار کے رون لگو پہا اے سردار آن دے چودری آن دے آن دے یار تو عجیب آدمی یہ مکان میں چھڑ دیتے ہیں پیسے بھی چھڑ دیتے ہیں رو کیوں پہیں توجہ میرے والے اے کدی کدی کسے دا جملہ جا کے دلنونج کر کے ٹیچ کر دیں اے بندہ رو کے آن دے سردار صاحب اے سواہ تیرو پہ آن تیرے ورگے تیرے ورگے تیرے ورگے مارڈیاں تیرے ہم کنوالے مٹی تھلے نگتے جانگے تیرے ورگے ہم درد لوگ ہے زمین تھلے دفن کی تے جانگے سردار دیاں کھاں کھلیاں رہ گئیں آن دے کی پہ ہے آن دے ٹھہر جائیں ہاتھ مارے جیب جیجنے پیسے آن دے آبی لیل ہے اوہ آن دے سردار جی کا دے دن لگے ہوں آن دے یار اے دن لگا ہوں کھرے صاحب آن دے آج تک منہ میری موت نہیں سی یاد آئی بڑیاں بڑیاں وازاں سنیاں نے آج تک موت نہیں سی یاد آئی ترے ایک بولنے میں نو میری موت یاد کروا دی تی ترے بولنے میں نو میری موت یاد کروای ہوں دے پیسے کدھی کدھی کسے دی گل جا کے دل نو کھچ لیں دی سونیاں یہ سواتے ہر بندے دی گل تیاں نل سونیاں کر اے بی بی آن دی کی پھلے میرے حال تیرے ہم کر دو چار بولیاں بولیاں پچھو لا ماکلوں نے کنے کوئی کھینٹے واز کیتی ہو ایک کوئی دو تن تک کھینٹے واز کیتی نہیں نہیں اے دو چار گل نہ کیتی ہاں کی پھل دے گل دل سے لگ گی آن دے چلی جا کرما والی ہے چلی جاں چلی جا میرے دروادے تو او میرے گدامہ دے دروادے کھلے ہی جنہاں اللہ جائدہ ہی لے جاتے چلی جاں اے کرما والی چلی گئی کی پھل نے اندر بڑھ کے او تو دروازہ بھی بند کر لیا وضو کر کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے اے قدی تم ہی وضو کر کے آیا کر مسلح دیکھو آگے نکر مل مسجدہ او کنا مل او کنا ملن سارے جہان دے گلے تے کرنا ہے قدی مسید بے کے بھی کونے مل لیا کر آگے کونے مل ہنے را ہوئے مسجدہ ہنے را ہوئے تو ہوئے یا اللہ دی ذات ہوئے آگے دو رکھتاں پڑھ لے دنیا دیکھ کی سے شیچ بھی لذت نہیں جو اللہ نے دو رکھتاں چلز رکھی آگے بلاتے زینہ سونے آن آگے بلنے کونڈی لالہی تے رو پیا آگے اللہ زونے آگے کی فل محفید کابل نہیں آگے اللہ زونے آگے کی فل محفید کابل نہیں پہلے آپ نے آپ نو مجرم ثابت کر رہے اوہ تسیلی پہلے آپ نے آپ نو مجرم ثابت کر رہا کرو بینکے کیا کرو میرے سہار مولا کلیاں بے کے رویا کرو میرے اور بے کے اللہ نو کیا کرو میرے سارے مولا گناہ معاف کر دیں میرے سارے مولا گناہ معاف کر دیں خطا کر دیں ہر خطا معاف کر دیں میرے سارے مولا گناہ معاف کر دیں خطا کر دیں ہر خطا معاف کر دیں بولا میں جے در تے تے میں بجدہ آمان کرا لکھا سجدے تے سرنا میں چاہا ہوں بولا میں جے در تے تے میں بجدہ آمان کرا لکھا سجدے تے سرنا میں چاہا ہوں گنے گار دیں ہر خطا معاف کر دیں میرے سارے مولا ہر خطا معاف کر دیں ہر خطا معاف کر دیں ہر خطا معاف کر دیں ساگ بنے گار سیاہ کار بیکار ہاں میں بے شک سزا ماندہ حق دار ہاں میں کرم کرچہ مالک کرم کرچہ مالک سزا معاف کر دے کرم کرچہ مالک سزا معاف کر دے خطا کر دی ہر خطا معاف کر دے کفل بھی آن دے اللہ کفل معافی دے کابل نہیں رو پہ آونی اندھی کنڈی کھڑکا دی تھی اوئے قرآن آکھی جان دے او دونی استاج بلکن بولاو تے سہیں میرا دروازہ کھڑکاو تے سہیں کفل آن دے اللہ معاف کر دے مواف کر دے اللہ نو بولایا اللہ دا دروازہ کھڑکایا اللہ دنے کفل میں نو بولایا کفل نے چوتھی براک اللہ کفل نو معاف کر دے نالک کفل دروازہ کھڑکای جنہوں آخری ٹیم قسمِ خدا دی اکھاں جو پانی نظیب ہو جائے تھے کلمہ نظیب ہو جائے مقدران والا نہیں اندھی جان نکلی کفل دی اللہ نے اسمان تو آکھیا جبریل جا ناس کے جان دن چڑھنے لوکانیاں زبانہ نہیں ہو کھوڑنیاں جا جا کے بار لکھ دے زبانہ بند کر لو اندہ معاملہ میرے نارزی میں جانے تو انو کی تکلیف کوئی بندہ خبردار کو گال کرے خبردار میں جانا تو یہ جانے انہیں میرا دروازہ کھڑکا ہے میرے سامنے کھڑا ہو گیا میں نو معاف کر دی اس حواستے نا بس اے یاد رکھو جس ٹیم بھی کسے شہدی بھی لوڑ پا بھی نا کی تے جان دی لوڑ نہیں وضو کر لو مسجد بھی آگے کونہ مال لو سعیدے پیجو لے مالکہ میں اشاہ لے کے اٹھنی پختہ یقین کر کے ارادہ کر کے پختہ زینل سعیدے پیجو اللہ دی قسمیں اللہ قدیم کار نہیں کرے گا اللہ قدیم ایوس نہیں کرے گا اندھا وعد ہیں او دونیستا جی بلا کم آج تو بعد اپنا عقیدہ بنالو جو کچھ بھی دیندہ ہیں بولو کون دیندہ ہیں اللہ دیندہ ہیں بجنہ کو میں تم درست دے لیا ہے اللہ قبول فرما لیں میرا گلہ خراب سی میروں ڈاکٹ نے بڑا منع کی تاکی اچھی نہیں بولنا اس وات میں تیمی تیمی آواز چھیں جو بیان کی تا اللہ قبول فرما لیں انشاءاللہ باقی فر قدیسی میں جنہ کو پونوں درست دے لیا ہے میری پھر دعا اللہ قبول فرما لیں اللہ سب دکھ بیٹنا جنہیں علمائی کرام تسیہ نیک لوگ آئے ہو اللہ سب بھی حاضری قبول فرما لیں و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہنا و الہ کل شیخ لا الہ الا انت یا ظل جلال والکرام اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید سارے دعا کرو جن نائدہ پروگرام کرے اللہ کرو بارکتا فرما دیں اللہ جن نائدہ اس پروگرام جی محنت کی تھی کوشش کی تھی اللہ سب بھی محنتا کوشش آپ نے دربار جی قبول فرما لیں اللہ میرے بھائی حاجی عبدالرزاق صاحب دے بیٹے نو اللہ مکمل شفاہ تا فرما دے اللہ سونیا ترے خزانے پرے پین شفاہ نال اس میرے بھائی حافظ عبدالغفار صاحب دی اللہ جی اکھا اپنی جناب دے خزانے جو ٹھیک فرما دے اللہ رات سومن صبح اٹھنٹے اکدہ نور چلدہ ہوئے اللہ تو بڑا ہی قادریں اللہ کل شہن کا دیرے اللہ جی اس مسجد جلے خطیب امام نے اللہ جی عمر دراز فرما دے اللہ تندرستی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے اللہ کریم جن نے اس مسجد انتظامیان نمازی نے اللہ سب دے کاروبار جی پرکت فرما دے منو نانی آن دے گسانی کرنا اللہ انو سب دے نام دبت ہے اللہ سب دے کاروبار جی پرکت فرما دے اللہ کریم میرے بائی حافظ حمزہ یاسنی ازدانیم اپنے تین وقت پسند فرما دے اللہ اس میرے وینو دین دا مبلغ منع دے اللہ کریم جن نے آج علماء نو پیسے دیتے نے اللہ جیو پیسہ قبول فرما دے اللہ کریم سانومی انہ وقت دعا کرن دی توفیق اطاف فرما دے اللہ جن نے آئے نے سب نو مکہ مدینہ وغادے اللہ ایتھ علماء بھی بیٹھے نے نیک لوگ بھی بیٹھے نے اللہ کریم میرے سونے مالکہ ساڑھی سارے دی دعایں اللہ سانو بار بار ہر مین دے زیارت نصیف فرما دے جنہ دے مہم باپ فوت ہوئے نے اللہ جی معاف کر دیں جنہ دے مہم باپ زندہ نے اللہ تندرستی باری لمبی زندگی اطاف فرما دیں سارے دعا فرماؤ میرا گلہ بڑھائی خراب ہے ایک ڈیڑھ میں ہنے دوں میں بڑھائی پریشان اللہ میرا گلہ ٹھیک فرما دیں سارے دلوں آمین قیدیو اللہ جنہیں بھی مار نے شفاعتا فرما دیں اللہ کریم اللہ ساڑے بارہ سوا بارہ ہون والے نے اسی تیرے منگتے تیرے سامنے ہاتھ پھلا کے بیٹھے ہیں تُسا آ پاکھے میرے بندے ہاتھ چکن ہاتھ خالی مڑل لگیاں شرمان دیں اللہ تُسا آ پاکھے اے سارے فقیر نے میگنیاں ہاتھ چکنا فقیران دا کام مند ہے ہاتھ اٹھانا فقیران دا کام مند ہے عطا کرنا سخیان دا کام مند ہے اسی فقیر بن کے بخوادی دیں اسی سخیو اللہ جنہیں آئین رزقی حلال و بحفرہ تا فرما دیں اِنہ میرے پرامان بزرگانوں اللہ زونیاں کسے شہدی تھوڑ نہ آمن دیں اِنہ رزقی حلال و بحفرہ تا فرما جنہیں سمندر چھے پانی پہ اٹھاٹھا مار دیں اللہ جنہیں آئینیں اللہ سب نو معاف کر دیں اللہ جی ملک پاکستان دے حال ترے فرما دیں میرے مالک رکھی سلام تے ماری ایمان تے سانو آخری ٹیم کل منصیف فرما دیں سارے آمین آکھو اللہ کریم سارڈ جندگی دا ہر عمل اللہ جی قبول فرما علا ہے اللہ جی اسی جو بھی ٹوٹے پوٹے عمل کیتے ہیں اللہ جی قبول فرما علا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خِیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اجمعین براحمتی کا یاد